اسلام علیکم میرے نام زیمین اصحاد امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیردی سبھیں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اسلامیت کا کوئیز نمبر 13 اس سے پہلے کے 12 قویزز جو ہیں وہ بھی میرے چینل پر موجود ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 10 most important mcqs جو کہ اسلامیت سے related ہیں اور آپ کو پتہنے چاہیے کہ one paper mcq کے اندر اسلامیت کا جو ہے ایک important portion جو ہے وہ شامل ہوتا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہم question number one کے ساتھ تو question number one ہمارے پاس ہے at the place of mzalfa on ninth zilhaj کونسی دو prayers and jokit together perform کی جاتی ہیں نو zilhaj کو at the place of mzalfa تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے مغرب and isha تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ mzalfa کے مقام پر نو zilhaj کو مغرب اور isha جو ہے وہ اکٹھی جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں next question ہمارے پاس ہے mzalfa is situated mzalfa جو ہے یہ کام پر situated ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے between mina and arafat تو mzalfa جو ہے وہ mina اور arafat کے درمیان situated ہے next question ہمارے پاس ہے to stay at arafat is arafat پر stay کرنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے یا مستحب ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے فرض تو arafat کے اوپر stay کرنا فرض ہے next question ہمارے پاس ہے tell the number of first duties to be performed during haj حج کے دوران first duties یعنی کہ جو فرض ہیں وہ کتنے ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے three تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ if somebody ask you about the number of first duties to be performed during haj تو وہ ہوں گے تین next question ہمارے پاس ہے on which day throwing of stone is performed on جمع رات شیطان کے جو ہم کنکھڑیاں مارتے ہیں وہ کون سی ڈیٹ کو جو ہے وہ مارنا کا حکم ہے یا perform کی جاتی ہیں تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے tenth zil haj تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ on tenth zil haj throwing of stones is performed on جمع رات when was first haj performed by muslim پہلا حج جو ہے مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ کب perform کیا گیا تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے nine hijri تو آپ نے یہاں رکھنا ہے کہ پہلا حج جو ہے وہ نو hijri کے اندر جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے perform کیا گیا what is meant by a tawaf tawaf کا کیا مطلب ہے تو اس کا انصر ہمارے پاس ہے to circle around kaba kaba کے عرد کی چکر لگانے کو ہم tawaf کہتے ہیں next question ہمارے پاس ہے in which hijri year حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� ہے تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے ون تو آپ نے یا رکھیں کہ ایک حج جو ہے وہ پرفارم کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویڈیو کا لاس قوشن ہے کہ ان وچ ہجری یر حج واز میڈ کمبلسری کون سے ہجری سال میں حج کو جو ہے کمبلسری قرار دیا گیا تو اس کا آنسر ہمارے پاس ہے نائن ہجری تو آپ نے یا رکھیں کہ ان نائن ہجری حج واز میڈ کمبلسری تو یہ تھی آج کی ویڈیو کی 10 قوشن جن کو ہم قویق سا ریوی کر لیتے تاکہ ہم نے جتنے بھی قوشن دیکھے وہ ہمیں ممورائز ہو جائیں so at the place of مزدلفہ on 9th zilhaj مگریب اور عشاء are performed together مزدلفہ is situated between مینہ اور عرفات to stay at عرفات is فرز tell the number of first duties to be performed during حج 3 on which their throwing of stone is performed in جمعرات 10th zilhaj when was such حج performed by muslims 9 ہجری what is meant by tawaf to circle around کعبہ in which ہجری year حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم performed حج 10 ہجری how many حج were performed by حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 in which ہجری year حج was made compulsory 9 ہجری تو یہ تھی آج کی ویڈیو میت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ویوسفل رہی ہوگی تو اگر تو آپ کو ویڈیو پسند دہیئے تو کنیل چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی مزید useful informative ویڈیوز کے notification ملتا نہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے next ویڈیو جو کس میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے وسلام